اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ای ویلکم یو تو یور آٹوموٹیو کلاس تڑیئی ان کمیونکیشن سکیلز وار گئنگ تو سٹارٹ ویور لیسن 3 دیت ایس نون وربل کمیونکیشن ویل ہم نے دیکھا پیچھے وربل کمیونکیشن ایک ایسا مہترڈ آف ایکسپریسنگ ویوز ہے جس میں ہم یوز آف سرٹن ورڈز کرتے ہیں وربلی کچھ ایکسپریس کرتے ہیں بول کے کچھ آگے شیئر کرتے ہیں تو جو آج کا ٹاپک ہے نون وربل کمیونکیشن نون وربل کمیونکیشن ایک ایسا مہترڈ آف کمیونکیشن ہے جس میں ہم میسیج اپنی سینڈ کرتے ہیں ویڈاوٹ یوزنگ اینی ورڈز جس میں پروپر ایکسپریسنز یوز ہوتے ہیں اس کو ہم نون وربل کمیونکیشن کہتے ہیں ورڈز کا سپیکنگ کا اس میں یوز نہیں ہوتا ہے اس میں ہم سیگنلز اور میسیجز سینڈ کرتے ہیں تھرہو ایکسپریسنز تھرہو گیسچرز تھرہو بوڈی پوشچرز تو اس سیشن میں ہم دیکھیں گے ویڈیس ٹائپس آف نون وربل مہترز آف کمیونکیشن اور ان کی کیا ایمپورٹنس ہے ہم دیکھیں گے کیسے کریکٹ بوڈی لینگویج یوز کر کے گیسچرز آئی کونٹریکٹ ہنشک سے ہم اپنی ویوز شیئر کرتے ہیں اس میں مین کیا کیا میتھرڈس آف نون وربل کمیونکیشن ہیں دی آر ٹچ ٹچنگ سے کسی کسی کسا ہینڈ شیئر کر کے ہم گریٹ کرتے ہیں یا کسی کو ایسے تھوڑا سا ایل بو سے دکھا مار کے تھوڑا ٹچ کر کے بولتے ہیں کہ تھوڑا ادھر چلو دوسرا ہے ہمارے پاس گیسچرز گیسچرز میں ہم ہینڈ مومنٹس دیکھتے ہیں جیسے تھمز اپ تھمز ڈاون کسی کو آپ کو پریز کرنا ہے کسی کو نہیں کرنا ہے کہنا ہے کہ نہیں آپ نے آپ کا غلط تھا تو that time we do تھمز ڈاون ایسی ہمارے پوسچرز ہماری کیسے ہم سیڈ نیوز ہے تو ہم ہینڈ کیسے ہیڈ پہ رکھتے ہیں دوسرے کو سمجھ آتا ہے یہ تو سیڈ ہے یا پھر کولڈ اگر ہمیں محسوس ہوا تو ہم اپنی بوڑی کو ایسے کونٹریکٹ کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے پوسچرز سے سمجھ آتا ہے کہ اس کو شاید تھنڈ لگ رہی ہے یا پھر اگر ہمیں گھرمی ہوئی تو ہم ہاتھ کو کبھی فین بنا کے ایسے چلاتے ہیں تب بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بوڑی لینگویج سے ہمارے پوسچرز سے سمجھ آتا ہے کہ انسان کس حالت سے گزر رہا ہے نیکسٹ اس ایکسپریشنز ایکسپریشنز آپ یوچولی جب بھی ہمارا کچھ بھی سیڈ ہوگا ہمارا یا ہم ہیپی ہوں گے تو ہم کیسے ایکسپریشنز دیتے ہیں سمائلنگ ہے ہم یا اپسٹ ہیں کیسے ایکسپریشنز دیتے ہیں یوچولی آج کل آپ دیکھتے ہیں وٹس اپ پہ سمائلیز ہوتی ہیں کسی کو آپ کو سیڈ فیس دکھانا ہے کسی کو دکھانا ہے میں رو رہا ہوں تو تب ویسے سوائلی یوز ہوتی ہے تو تب ہم ورڈز یوز نہیں کرتے ہیں this is just by using expressions we share our information next is para-language para-language میں coding use ہوتی ہے اس کو ہم para-language کہتے ہیں کچھ code words میں آپ بات کرتے ہیں code words میں آپ آگے information پہنچاتے ہیں that's the para-language next is eye contact کسی کے ساتھ eye contact بنا کے ہم اس تک کوئی بات پہنچاتے ہیں suppose کبھی parent کو گصہ ہوتا ہے تو وہ اپنی eyes بڑی کرتا ہے تو بچے کو سمجھ آتا ہے oh mama is upset she's angry with me تو ایسے ہوتا ہے eye contact سے share ہوتی ہے information next is spacing کسی کا ہمیں گصہ ہے friend کا گصہ ہے تو ہم اسے اشاروں میں بولتے ہیں تھوڑا دور رہوں مجھ سے یا آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں covid کے ٹائم main جو ہمارا جو ہمیں follow کرنی ہے guideline that is social distancing spacing ہمیں follow کرنی ہے تو this is the way of non-verbal communication ایسے ہم words نہیں اس میں ہم notes لکھے نہیں بیجھتے ہیں جیسے کہ verbal communication میں ہوتا ہے یا ہم بات نہیں کرتے ہیں speaking اس میں نہیں ہے ہمارا method of communication اس میں ہم through mainly through expressions اپنی بات convey کرتے ہیں ہمارا method of non-verbal communication what is the importance of non-verbal communication in our day-to-day communication it's observed that most of the communication is done using body movements face arms movements etc and voice control voice tone pauses etc as we can see in figure maximum communication is non-verbal here this is the voice control non-verbal communication یہ دیکھئے ایک graph بنایا ہے اس میں verbal communication کا یہ green portion ہے non-verbal کا red ہے and باقی ہے expressions using non-verbal and visual methods visual methods میں نے آپ کو starting میں بولا تھا اس میں ہم with the use of signs and symbols اپنی بات convey کرتے ہیں جیسے traffic symbols ہے یا danger mark ہے یا inflammable mark ہے تو تب ہم with the use of symbols اپنی بات convey کرتے ہیں تو maximum portion جو ہے وہ ہوتا ہے maximum جو ہم دیکھتے ہماری communication that is non-verbal ہم with expressions ہی with body language ہی with posture see gestures ہی اپنی word جو information ہے وہ باقیوں تک پہنچاتے ہیں کیونکہ جو verbal communication ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں notes کی ضرورت ہوتی ہے یا words کی ضرورت ہوتی ہے پھر دیکھنا ہے کہ میں نے proper word use کیا right word at right place use کیا کئی میری بات سے کسی کا دھل تو نہیں دکھا تو اس لئے ہم زیادہ nonverbal method of communication ہی اپنا تے ہیں we communicate using words tone of voice and body language as shown in figure ہمارے پاس three methods of communication that is using words verbal communication using body language expressions that is nonverbal communication and using certain voice tones that is certain symbols and signs that is visual portion دکھا گیا is graph that is nonverbal communication so with this I conclude today's lecture I'll wrap up here all the best students